مردانہ کمزوری اس کے علاوہ لونگ میں انٹی آکسیڈنس بھی پائے جاتے ہیں جو صحت پر مصبت اثرات ظاہر کرتے ہیں لونگ کا اگر بقیدگی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو آسانی کے ساتھ کافی میڈیکل بینیفیٹس حاصل کیے جا سکتے ہیں بہت سارے مردوں کو مردانہ کمزوری کی شکایت ہو جاتی ہے جس سے ان کی ازدواجی زندگی بوری طرح متاثر ہوتی ہے ازدواجی زندگی کو متاثر ہونے سے بچانے اور اسے خوشگوار بنانے کے لیے لونگ کو مردانہ کمزوری کے علاج کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے لونگ کو خاص طور پر ایران اور چین میں سیکشوال ہیلتھ کو بہتر بنانے کے لیے قدیم زمانوں سے استعمال کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ موڈرن میڈیکل ریسرچ بھی جنسی صحت میں بہتری لانے کے لیے لونگ کی افادیت ثابت کرتی ہے لونگ میں مگنیز پائے جاتا ہے جو جسم میں سیکس ہارمونز کی مقدار بڑھانے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے ساتھ لونگ کے استعمال سے سپرم کی صحت میں بھی بہتری آتی ہے اور ٹیسٹو سٹیرون کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے جس سے جنسی تعلقات کی خواہش میں اضافہ ہوتا ہے اور پرفارمنس بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے لونگ کا استعمال بلڈ سرکولیشن کو بہتر بناتا ہے جس سے اضائے مخصوصہ میں خون کی گردش بہتر طریقے سے ہوتی ہے جو بردارنا کمزوری کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے یعنی اس سے ارکٹائل ڈس فنکشن جیسا مسئلہ پوری طرح ٹھیک ہو جاتا ہے میڈیکل ریسرچ کے مطابق لونگ میں ایسے کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں جو کینسر سے بچاؤں میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ایک ٹیسٹ ٹیوب ریسرچ کے مطابق لونگ کے استعمال سے کینسر کی وجہ بننے والے سیلز کی افضائش بھی کمی آتی ہے لیکن کینسر رسک کو کم کرنے کے لیے لونگ کے ارک یا اس کے تیل کو میڈیکل ایکسپیٹس کی ہدایات کے مطابق ہی استعمال کرنا چاہیے کیونکہ لونگ کو زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے جیگر کے مسائل ہو سکتے ہیں مردانہ کمزوری کے ساتھ لونگ کے استعمال سے عورتوں کے بانچپن کا بھی علاج ممکن ہے کیونکہ لونگ کو بقیدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے اووریز کی صحت میں بہتری آتی ہے اور خواتین کی انرجی میں اضافہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ لونگ کے استعمال سے عورتوں کے اضائے مخصوصہ کے کچھ مسائل کو بھی ختم کرنے میں مدد ملتی ہے لونگ کے پانی کو عورتوں کے اضائے مخصوصہ کی حد سے بڑی ہوئی بھو کو ختم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لونگ میں انٹی مایکرو بل پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے جسم میں مجود بیکٹیریا جیسے جراسیم کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے ایک ٹیسٹ ٹیوب تحقیق کے مطابق لونگ کے استعمال سے ایکولی نامی بیکٹیریا کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے جو کہ فوڈ پوائزنیک کی وجہ بنتا ہے اس کے ساتھ لونگ کے عرق کے استعمال سے مو میں مجود نقصاند بیکٹیریا کا بھی خاتمہ کیا جا سکتا ہے جس سے مسوڑوں کی بماریوں کے رسک میں کمی آتی ہے مو کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے لونگ سے بنے ہوئے موت واش کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اچھے ریزلٹ کے لیے لونگ سے بنے ہوئے موت واش کو کم از کم اکیس دنوں تک استعمال کرنا ضروری ہے جس سے مو میں مجود بیکٹیریا کا خاتمہ ہو جائے گا اور آپ مسوڑوں اور مو کی تکلیف سے بچے رہیں گے کچھ ریزنز کی وجہ سے انسان کھانے کو بہتر طریقے سے حزم نہیں کر پاتا جس سے جسم کو پوری طرح انرجی نہیں ملتی جس کے نتیجے میں کمزوری اور تھکاوٹ رہنا شروع ہو جاتی ہے لونگ کو کھانے میں یا اس کا کہوہ استعمال کرنے سے جسم میں ایسے انزائیں متحرک ہوتے ہیں جو حازمے کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں لونگ کے استعمال سے بدحزمی پیٹ کا پھول جانا مطلی اور ان جیسی مردے کی دوسری علامات سے چھٹکارہ پانے میں مدد ملتی ہے طبی ماہرین کے مطابق لونگ میں ایسا بے رنگ اور خوشبودار مکسچر پایا جاتا ہے جو جیگر کی صحت کو بہتر بنانے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے اس کا ساتھ لونگ میں پائے جانے والے انٹی آکسیڈنٹس جسم کو آکسیڈیٹف دباؤ سے بچاتے ہیں اور اگر جسم کو پہلے سے آکسیڈیٹف دباؤ کا سامنا ہو تو اس میں کمیل آتے ہیں جس سے جیگر کے مسائل سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے اور جیگر کی صحت میں بہتری آتی ہے عموماً حیزہ کی علامات کچھ گھنٹوں کے لیے ہوتی ہیں لیکن کچھ افراد میں ان علامات کا دورانیاں بڑھ جاتا ہے حیزہ کی وجہ سے مطلی کے پیٹ درد اور اسحال وغیرہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ علامات شدت بھی اختیار کر سکتی ہیں جس سے جسم میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے حیزہ کی علامات سے نجات حاصل کرنے کے لیے چار گرام لونگ لے کر تین میلی لیٹر پانی میں اس وقت تک اُبال لیں جب تک پانی آدھا نہ رہ جائے اس پانی کو استعمال کرنے سے حیزہ کی علامات کی شدت کم ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی لونگ میں انفلمیشن کو کم کرنے والی پراپرٹیز پائی جاتی ہیں جس سے سوزش اور سوزش کی وجہ سے ہونے والے درد کی علامات میں کمی لائی جا سکتی ہے لونگ کے تیل یا اس کے عرق کو استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد اور سوزش میں کمی لائی جا سکتی ہے ان علامات کو موسط طریقے سے ختم کرنے کے لیے لونگ یا اس کے تیل کو اپنے معالج کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں موسم میں تبدیلی اور بیکٹیریا کے جسم پر حملہ آور ہونے کی وجہ سے بعض اوقات خوشک خانسی اور گلے کی خراش ہو جاتی ہے چونکہ لونگ میں انٹی مائکرو بل پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے لونگ میڈیسن کے طور پر کام کرتے ہوئے گلے کی خراش کی شدت میں کمی لاتا ہے اور سانس کی نالی کو صاف کرتے ہوئے سانس لینے کے عمل کو بہتر بناتا ہے اس کے علاوہ لونگ کے استعمال سے خوشک خانسی کی وجہ بننے والے فاسد مادوں کے خراج میں بھی مدد ملتی ہے اور امیون سسٹم بھی بہتر ہوتا ہے فری ریڈیکلز کی وجہ سے جسم کو کافی نقصان پہنچتا ہے اور قوت مدافت میں بھی کمی آتی ہے جس سے کئی طرح کی بماریوں کا رسک بڑھ جاتا ہے لونگ میں پائے جانے والے انٹی آکسیڈنٹس جسم کو فری ریڈیکلز کے نقصان سے بچاتے ہیں اور بماریوں کے رسک کو کم کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فری ریڈیکلز کی وجہ سے جسم کو کم نقصان پہنچنے کی وجہ سے دل کی صحت میں بہتری آتی ہے اور شگر لیول بھی نورمر رہتا ہے اس کے علاوہ تمام جسمانی عذاب بہتر طریقے سے اپنے افعال انجام دیتے ہیں غزائی ماہرین کے مطابق لونگ کے استعمال سے جلت کی صحت میں بھی کافی بہتری لائی جا سکتی ہے کیونکہ اس میں مجود انفلمیشن کو کم کرنے والی خصوصیات جلت کو سوزش کا شکار نہیں ہونے دیتی اور ایکنی کا سامنہ نہیں کرنا پڑتا پھر لونگ کے استعمال سے جلت کو بکٹیریا کی وجہ سے نقصان بھی نہیں پہنچتا جس کے وجہ سے سکن کی الاسٹیسٹی برقرار رہتی ہے اور آپ لمبے عرصے تک جوان رہتے ہیں تو محترم ناظرین یہ تھے لونگ کے فائدے اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ